السلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں سے ڈسکاس کروں گی بریکی ٹیبلیٹ کے حوالے سے کہ بریکی ٹیبلیٹ ہے کیا اسے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور کون سی خواباتین جو ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چینل کو پلیز 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 سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں شیئر کیا کریں بریکی ٹیبلیٹ کا جو فارملہ ہے وہ ہے میزو پروسٹول جو کہ 200 مائکرو گرام کی ٹیبلیٹ ہے یہ ٹیبلیٹ ان خواباتین کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنے بچوں میں جو ہے وہ وفقہ چاہتی ہیں یعنی کہ یہ ٹیبلیٹ تین ماہ تک کے حمل کو یعنی کہ بیبی کو ضائع کر سکتا ہے تو بریکی ٹیبلیٹ جو ہے وہ بیسیکلی ابوشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ میڈیسن جو ہے وہ سٹمک آلسر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر میدے میں جو ہے وہ زخم ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے یہ میڈیسن بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے جو ہے ہم سائیڈ ایفیکٹس دیکھیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں اس میں جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ معمولی سا چکر آ سکتا ہے آپ کا سربھاری ہو سکتا ہے آپ کو متلی سا فیل ہوگا آپ کے سٹمک میں یعنی کہ پیٹ میں جو ہے وہ درد بھی رہ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کبز کی شکایت بھی ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے وہ پینفل پیریٹس بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں کہ کون سی خواتین جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کریں گی دورنگ پریگننسی جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرنا ہے جو خواتین اپنا حمل ٹھہرانا چاہتی ہیں ضائع نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ اس میڈیسن کا استعمال نہیں کریں گی اس کے علاوہ اس کے علاوہ بریسٹ ویڈنگ مدر بھی اس کا استعمال نہیں کریں گی اور وہ خواتین جن کو اس فارملے سے اس میڈیسن سے جو ہے وہ الرجی ہو تو وہ بھی اس کا استعمال نہیں کریں گی اب آ جاتے ہیں اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت سمپل ہے روزانہ جو ہے وہ آپ نے دو ٹیبلیٹ لینا ہے ایک صبح اور ایک شام کھانا کھانے کے بعد گائنی کے مشورے کے ساتھ استعمال کیجئے گا بیگر گائنی کے ایڈوائز کے استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو بریکی ٹیبلیٹ کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو اس میں ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ